اسلام علیکم میں ہوں محمد خالد آپ دیکھ رہے ہیں فیس بوک ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل چولستان حبوکہ بھالی چولستان کا ایک بہت بڑا اجلاس میں رکھے دونے جا رہا ہے اور آپ نے اس میں جو ہے لازمی شرکت کرنی ہے کیونکہ ہم نے چولستان کو ان لوگوں سے آزاد کرنا ہے جنہوں نے چولستان کو لوٹ ککھا ہے میرے چولستانی اگر آپ نے اپنا حق لینا ہے تو پہلا آپ نے لازمی نکلنا ہے اور لازمی اس جلسے میں آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے جو کہ جلسہ ہو رہا ہے جناب اکیس ڈی آر بی ملک رستم صاحب کے ڈیرے پہ ہو رہا ہے اکیس ڈی آر بی میٹڑا پنگلا ملک رستم صاحب جو پرنسپل ہیں چولستان موبائل سکول کے ان کے گھر پہ یہ منعقد ہوگی اور آپ نے ہر حالت میں جو ہے اس میٹنگ میں پہنچنا ہے اور جلسے پہنچنا ہے اس کو کامیاب کرنا اور بتانا ہے کہ ہم چولستانی کتنی بڑی ددار میں جو ہے ازادی چاہتے ہیں ان مسائل سے جو کہ آپ لوگ نے ہم پہ مسلط کر دیئے تو میرے چولستانی آپ نے پہنچنا ہے اور اس کو کامیاب بنانے میں جی لوگوں کا قبضار ہے میں ان کو ضرور خوادی تحسین پیش کرنا چاہوں گا جناب حقوق بھالی چولستان کے چیئر میں جناب رائے غلام نبی صاحب اور ہمارے سر پرست عالی چولستان تحریک کے شیخ اسلام نمبردار صاحب صدر جو ہیں ہمارے اس تحریک کے حریف خرل صاحب اور نیفدر رانہ نظیر صاحب میڈیا کوارڈینیٹر جنہوں نے مشاہ اپری چولستان کے مسائل کو پوری دنیا میں دیکھاتے ہیں جناب حضرت عالی چولستانی صاحب میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یکوب نمبردار صاحب ہو گئے پیارے بھائی ناصر اوان صاحب ہو گئے راست جال گوڑا صاحب ہو گئے اس کے علاوہ راشد بھائی ہو گیا اور مشروع ہو گئے جتنے بھی تمام دوستیں اس تحریک میں شامل ہیں میں تمام خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کل زیادہ سے زیادہ آپ لوگ آئیں اپنے ساتھ دوستوں کو لے کے آئیں اور چولیس سار کی تحریک میں شرکت کریں ہم نے ہی ان سے علاٹمنٹ کرانی ہے اگل ہم وہ اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے تو یہ ہمارے مسائل کبھی یاد نہیں کریں گے ہم نے گھر سے نکلنا ہے اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے آزادی چھاتے ہیں کیوں ہماری چراغاؤں پہ قبضہ کیا گیا کیوں ہماری زمینیں ہم سے چھینی گئیں ہم ستر سال دے پاکستان کی شہری نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ پہ یہ ضرور کر رہے ہیں ہماری ستائیس سیزار دوستوں کو ہم لاکھے ہیں آخر کیوں نہیں ہو ابھی تک ہمارے جانور اور انسان پانی ایک ساتھ کیوں پیتے ہیں ہمارے چولیستان میں سکول ہسپتال کیوں نہیں ہے رحیم یار کھان سے لے کر لمبا چولیستان کا جو کہ اے ڈقبہ ہے یہ کیوں زیادہ طرح ہے کیوں کیوں ہم چولیستانیوں کو جو ہے باقی لوگوں کی طرح حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے تو یہ تمام لوگ کے مسائلز کی حل کے لیے اب سب کو ایک ایک پیج پہ جمع ہونا ہوگا کوئی پی ٹی آئی کو نہ دیکھیں کوئی نورلی کو نہ دیکھیں کوئی کافل ہے کافلی کو نہ دیکھیں کوئی جی ایو آئی جماعت اسلامی ہیں کیوں کسی کو نہ دیکھیں آپ اپنے حق کے لیے نکلیں اپنے اپنے چولیستان اپنی زمین اپنے گھر بار کو پچھانے کے لیے نکلیں اگر آپ آج نکلیں گے تو کل ہماری نسلیں محفوظ ہوں گی تو میرے چولیستانیوں آپ نے کل ایک ایکیس ڈی آر بی آہ محمد اسلام کلیار صاحب موبائل چولیستان سکول کے جو پرنسپل ہیں ان کے گھر پہ یہ منقل جلسہ منقل ہو رہے ہیں آپ تمام لوگوں نے شرکت کرنی ہے ہماری تحریک کے تمام طرح ہوتے درانا آپ کی شرکت کے جو ہیں وہ منتظر ہوں گے پر آپ لازمی کام بھی آپ رہنا ہے چولیستان زندہ آباد خالے سوز زندہ آباد اور چولیستان کے تمام مجھے دران زندہ آباد رائے گولام میں بھی صاحب آپ کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جس طرح سے آپ اس تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں جس طرح سے آپ اس تحریک کو اجاگر کر رہے ہیں آئیس لیوری ساتھ تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ آپ سمام لوگ کو خوش رکھیں چولیستان زندہ آباد